یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو عرفان بھائییں سوال ان کا یہ ہے کیا پیر ساکب شامی صاحب سے مرید ہو سکتے ہیں یا نہیں اگر نہیں ہو سکتے تو پھر علماء ان کی ریسپیکٹ کیوں کرتے ہیں اور بریلی شریف والوں نے ان کو اوارڈ کیوں دیا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں ان کا آپس میں کوئی تالمیل تو ہے نہیں کہ اگر کسی کو سمانت کیا جائے یا اس کی ریسپیکٹ کی جائے تو اس سے مرید بھی ہوا جا سکتا ہے تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کو اوارڈ ملا یا جس کے علماء نے ریسپیکٹ کی اس سے مرید بننا جائز ہو جائے گا یہ چیز نہیں ہے ریسپیکٹ تو ہر مسلمان کی کی جانی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ وہ صاحب علم ہیں تو اس بنیاد پر صحیح العقیدہ سننی ہونے کی بنیاد پر ان کو اوارڈ ملا ہوگا بریلی سے لیکن وہاں سے اوارڈ مل جانا بھی اس بات کی دلیل بھی تو نہیں ہے کہ اگر وہاں اوارڈ ہر شخص کو مل گیا تو ہر شخص سے بیعت ہوا جا سکتا یہ لازمی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر مرید اس شخص سے ہوا جائے کہ جو ظاہری طور سے باشرہ ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیل وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہے ساکیب شامی صاحب کی دالی شریعت کے مطابق ہے جتنی شریعت نے حدود تے کی ہیں اس کے مطابق ہے تو ان سے مرید ہونے میں کوئی ہر جور مزائے کے والی بات نہیں ہے لیکن اگر دالی حد شرعہ سے کم ہے جس کو شریعت نے مکروع تحریمی قرار دیا ہے تو پھر پیر ساکیب سامی یا ہر اس شخص سے جس کی دالی حد شرعہ سے کم ہو اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے اب یہ کہ کچھ لوگوں کو یہ بات حلق سے نیچے نہیں اترے گی یا اعتراض کریں گے کمینٹ میں بولیں گے ایسا جواب نہیں دینا چاہتا ہے ایسا ویسا تو سوال آیا ہے تو جواب دی دے اس میں کوئی حرچ والی بات نہیں ہے حکم شریعتی بیان کیا ہے کوئی اپنا ذاتی مسئلہ بیان نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ رہا علماء کا ریسپیکٹ کرنا یا علماء کا ان کا تعظیم کرنا تو جیسا میں نے بتایا کہ تعظیم کرنے سے بھی یہ چیز لازم نہیں آتی کہ لوگ ان سے مرید ہو ہی جائیں اب اگر جو لوگ مرید ہوئے ہیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کسی کو جبرن روکا بھی نہیں جا سکتا ان کی مرضی ہے مرید ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے بہت سارے مفتیان اکرام ایجڈ ایسے ہیں کہ جن کی فین فولنگ بہت زیادہ کم ہے صرف یہ کہ وہ ایج میں عمر دراز ہیں اور آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں اہل علم ایسے ہیں کہ جن کی پرسنیلٹی کی بنا پر ان کی فین فولنگ زیادہ ہے تو ہماری عوام کے اندر ایک کرائیٹیریا پیمانہ ایسا تے ہو گیا کہ جو دکھنے میں اچھا لگتا ہے لوگ اس کو فولو زیادہ کرتے ہیں اگرچہ دوسرا صاحب علم تھوڑا ایجڈ ہے ان کی عمر پچاس ساٹھ سال ہے لیکن ان کے پاس علم کا خزانہ اتنا ہے تو ان کی فین فولنگ آپ کو سوشل میڈیا پر ہمیشہ کم ملے گی یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کراتا تو ہماری عوام کو علم دین پرخنے میں اور پرسنیلٹی پرخنے میں تھوڑا سا شاید کنفیوزن ہے تو اسی لئے یہ معاملات جو ہی نہ ہوتے ہیں اب یہ کہ کسی کو ذاتی طور سے تو روکا نہیں جا سکتا کسی کی محبت کسی کے ساتھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے تو مرید ہونا ہی ہے چاہے وہ شخص شریعت کے مطابق ہو یا نہیں ہو ہمیں ہونا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر پہلے بھی کئی ویڈیو میں سیپریٹ بنا چکا ہوں کہ پیر کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے کم از کم ایک ظاہری طور سے جو داڑی ہوتی ہے چار انگل تک جس کی شریعت نے حدود تے کی ہیں وہ رکھی ہونے چاہیے اور اگر اس سے کم ہے تو پھر ایسے شخص سے شریعت اجازت نہیں دیتی مرید ہونے کے لئے اور یہ کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے تمام فقہ اکرام کا اللہ حضرت عظیم البرکہ برکت کا مفتی آزم کا تادو شریعت کا تمام مفتی آنے اکرام اہل سنت کے جو ہیں اہناف کے جو ہیں سب کا یہی موقف ہے کہ داڑی کا ایک مشت ہونا یہ واجب ہے یعنی چار انگل تک داڑی کا بڑھانا واجب ہے اس سے کم رکھنا یہ حرام ہے تو جو شخص اس سے کم رکھتا ہے وہ علیل اعلان گناہ کرتا ہے جب تک توبہ کر کے اعلانیاں توبہ کر کر اس سے رجوع نہ کر لے اور داڑی کو بڑھانے کا پکہ ارادہ نہ کر لے تو جواب یہی ہے کہ ہر وہ شخص جس کی داڑی حدد شرع سے کم اس سے بیعت نہیں ہوا جانا چاہیے اور شریعت کے اوپر جو ہے محبت کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے پہلے دیکھنا چاہیے اب جس سے بیعت ہو رہے ہیں تو پہلے اس کا شریعت کی پاسداری ہر صورت سے ضروری ہے پہلے ایمہ کی حفاظت ہے کوئی کھیل نہیں ایمہ کی حفاظت ہے کوئی کھیل نہیں شرک بھی آنا اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی ایس ایس ڈی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا